گیان باپی کے مدے پر آج علاہباد ہائی کورٹ نے ہندو پکس کو راحت دیتے ہوئے اے ایس آئی کے سربے پر روک لگانے سے انکار کیا ہے اور ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لئے موجود ہیں اتحاد ملت کانسل کے راشتہ ادھرچ مولانا توقیر رجعہ خانز آپ ان سے بات کرتے ہیں توقیر رجعہ جی جاننا چاہیں گے جو آج علاہباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اس پر کیا کہیں گے نہیں جو فیصلہ سنایا ہے کورٹ نے اپنی سمجھ کے مطابق جو فیصلہ کیا ہے انجمن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اپیل کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ میں انشاءاللہ اس کا فیصلہ جو صحیح فیصلہ ہوگا وہ آئے گا اب اس میں کچھ دقتیں ایسی ہیں کہ کچھ کلا کرتیوں کی بات ہو رہی ہے جیسے ترشول کی بات ہوئی تھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ترشول جو اس حوز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شیولنگ ہے ویسا شیولنگ ہندوستان کی ہر بڑی مسجد جس میں حوز ہے اس ہر حوز میں ایک فوارہ لگا ہوتا ہے یہ بات پہلے بھی میں نے کہی تھی اب ہی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیولنگ کا نام دینا یہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھی کہا جائے یا زبردستی دنگا کرنے کی کوشش اور قبضہ کرنے کی کوشش تو زبردستی کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن اگر واقعی سچائی کی تحت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دیکھئے ہندوستان میں اسلام جب آیا تو بہت سی ایسی عبادت گاہیں ایسے مندر غول کے غول اس وقت جب اسلام ہندوستان آیا تو غول کے غول محلے کے محلے علاقے کے علاقے اسلام قبول کرنے لگے تو بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں اس قسم کی قلعہ کرتیاں مل سکتی ہیں کیونکہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تو اصل نویت تو یہ ہے باقی فتنہ و فساد کھڑا کرنا زبردستی بھئی زبردستی کسی قسم کے فساد کو پیدا کرنا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا کمزور کو غریب کو دبانا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی شیولنگ سے محبت ہے شنگر جی سے محبت ہے تو یہ کمزور گردن پکڑ رہے ہو کمزوروں کو دبا رہے ہو ستا رہے ہو میں کہتا ہوں کہ تمہارا اس شیولنگ سے زیادہ امپورٹنٹ جس فبوارے کو آپ شیولنگ کہہ رہے ہیں اس فبوارے سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کچھ ہے تو وہ کیلاش پربت ہے کیلاش پربت ایک زمانہ تھا کہ وہ ہندوستان میں ہوا کرتا تھا آپ آچھا ہیں تو اس کو دوبارہ ہندوستان میں لائے جا سکتا ہے اور سب سے بڑی آستہ کا کیندر ہندو سماج کا اس پر یوگی جی کام کریں موڈی جی کام کریں ہماری ضرورت ہو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ فتنہ و فساد کا جو محول بنایا جا رہا ہے اب ابھی یوگی جی نے ایک بات کہی کہ اس کو گینویا پی کہا جائے مسجد نہ کہا جائے اور مسجد کہنے سے فساد ہوگا تو آپ سرکار ہیں آپ کا کام فساد روکنا ہے آپ کا کام فساد کی دھمکی دینا نہیں ہے آپ نے باقاعدہ براہراس مسلمانوں کو یہ دھمکی دیئے کہ اگر اسے مسجد کہا جائے میں کہتا ہوں مسجد ہے میں کہتا ہوں وہ مسجد ہے کیونکہ گینویا پی مسجد کا نام نہیں ہے گینویا پی اس علاقے کا نام ہے جس علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے کچھ حصہ مندر کر دیا کچھ حصہ مسجد کر دیا دونوں لوگ اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں ہم آپ کی عبادت میں مداخلت نہیں کرتے آپ کو ہماری عبادت میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جھنجٹ کہا ہے جھگڑا کہا ہے اور آپ کو سرکار میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ سرکار چلا رہے ہیں اور سب کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو یہ جنگے کی دھمکی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی پر آمادہ ہیں اور زبردستی ہمیں تو اب یہ دیکھنا ہے جیسے بریلی میں ابھی نئی پرمپرہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک علاقے سے زبردستی کہ اسی راستے سے گزرے گا اگر اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پرمپراغت اگر پرمپراغت راستہ نہیں ہے اور کیاوری یاترہ کو لے جانے میں کہیں دقت ہے ہم اپنے گھر میں سے راستہ دینے کو تیار ہیں لیکن راستہ موجود ہے اور اس راستے پر چلنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہے کیاوری یاتریوں کو بھی کوئی پرشانی ہے تو ضد کرنا کہ نہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتر پردیش میں ہندوستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے پولیس اور پرشانسن ان دنگائیوں آتنگوادیوں کے ساتھ ہے یا آمند کے لیے جو کام ہو سکتا ہے جو انصاف ہے جو وہ انصاف کرنا پولیس اور پرشانسن کا کام ہے پولیس چاہے گئی نہیں کروا پولیس نے کام کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ان پر لاتھی چارج بھی ہوا ہے کابڑیوں پر تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے انصاف کیا مخمنطری تو انصاف نہیں ماننے مخمنطری تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کابڑی یاتریوں کے ساتھ کابڑی یاترہ ایک آستھا کا ماملہ ہے آستھا میں ہتھیاروں کا کیا کام ہے تمنچوں کا کیا کام ہے دنگے فساد کا کیا کام ہے آستھا جل چڑھانے جا رہے ہو میں نے کہا اگر جل چڑھانے جا رہے ہو ایمانداری سے آستھا کا ماملہ ہے میں اپنے گھر میں سے راستہ دوں گا لیکن یہ جو طریقہ ہے تو چودری صاحب نے جو کیا ڈی ایم اور ایس ایس پی میں دونوں کا اس وقت جو انہوں نے فیصلہ لیا بہت اچھا فیصلہ لیا اور جو انہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریلی کو فساد کی آگ میں جھوکنے کا پورا پروگرام تھا اگر ان دونوں نے ذمہ داری سے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اتر پردیش جل رہا ہوتا بریلی نہیں جلتا بریلی نہیں جلتا صرف اتر پردیش جلتا ربی بار کو پھر کہا جارہا ہے اسی روٹ سے کابڑی یاترہ لکالنے کی بات کہی جارہی ہے تو کیا لگتا ہے پھر آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولس اور پرشاہ سن جس طرح ذمہ داری سے انصاف پسندی کے ساتھ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا اسی طرح فیصلہ کریں گے قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے وہ کابڑی ہیں ہوں یا میں ہوں یا یوگی آدیسنات خود ہوں یوگی آدیسنات بھی قانون سے اوپر نہیں ہے اور یوگی آدیسنات جی کی میں اس بات پر حمایت کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نئی پرمپرہ نہیں پڑنی چاہیے اور چھیڑ چھاڑ والے گانے نہیں بجائے جانے چاہیے تماشا نہیں کیا جانا چاہیے امن پسندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور امن پسندی بھئی آستھا کا معاملہ ہے اس کو شریف لوگوں کی طرح کرنا چاہیے آتنگ وادیوں کی طرح گنڈوں بدماشوں کی طرح اور گنڈوں بدماشوں سے نبتنا پولس کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے اگر پولس کہیں کمزوری محسوس کرتی ہے کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے یہ بھاچپائی گنڈے تھانے میں بھی گھسکے گنڈا گردی کرتے ہیں پولس والوں کے ساتھ بھی مارپیٹ کرتے ہیں حکومت کی سرپرستی ہے حکومت کو ایسے گنڈا ایلیمنٹس کے خلاف سختی سے کام کرنا چاہیے پولس کو سختی سے کام کرنا چاہیے تب ہی دیش کا محول ٹھیک رہ سکے گا ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چوبیس سے پہلے پہلے یہ لوگ تو چراؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے دیش کو منیپور بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے دیش کے امن بنائے رکھنے کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں اگر کابڑ یاتریوں کو کہیں کسی قسم کی اصوید آئے ہماری وجہ سے کہیں پریشانی آ رہی ہے اگر انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے ہم راستہ دینے کو تیار ہیں یہ بتائیے نوہ ملیو ہنسہ ہوئی ہے اس میں تو کہیں نہ کہیں مسلم سمدائے کا نام سامنے آ رہا ہے کیونکہ وہ جو یاترہ نکل رہی تھی بس انڈی پرسن نکال رہا تھا ان کے اوپر پتھراؤں کیا گیا اور وہاں پولیس بھی موجود تھی پولیس والوں کی دو ہنگارڈوں کی حتیہ کی گئی تمام لوگ کی حتیہ ہوئی آگ جنی ہوئی سارے فوٹیج سامنے دکھائی پڑ رہے ہیں وہی سب کچھ بریلی میں ہوا یاترہ امن پسندی کے ساتھ نکل رہی تھی یاترہ امن کے ساتھ نکل رہی تھی پولیس نے لاتھی چلائی وہاں مجبوری میں بھائی جب میرے گھر کے سامنے آکے میری مسجد کے سامنے آکے تم ہنگامہ کروگے گھنڈا گردی کروگے میری مسجد پر بھاموت پھیکوگے میں کہاں تک صبر کروں گا میں اپنے دیش میں امن چاہتا ہوں زبردستی جتنی زبردستی کی جائے گی یہ ہم ہمارے صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے ہمارے صبر کو آدمانے کی کوشش نہ کی جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر غلط کرتا ہوں تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے اس غلط کام سے روکیں اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ چاہے ایم پی ہو یا ایم ایلے ہو ایم ایلے قانون سے اوپر نہیں ہے ایم ایلے اگر یہ کہے گا میر اگر یہ کہے گا کہ ادھر سے یاتر گزرے گی کیسے گزرے گی قانون کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے قانون کے مطابق ہوگا جو ہوگا اور قانون کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو دیش میں فساد ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا قانون اگر اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا اور قانون اگر آتنگوادیوں کے اور دنگائیوں کے سامنے گھڑنے ٹیک دے گا تو دیش کو دنگے اور فساد سے بچانا موال ہو جائے گا نوہو میں جو کچھ ہوا آپ مانتے ہیں کہ مسجد کے آگے ایسا ہو رہا ہوگا یہ ہو رہا ہوگا تو کیا قانون پر بھروسہ نہیں تھا اگر ان کو لگ رہا تھا کی بس سدو پرسک کے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں تو پولیس میں جا کے سکایت کرتے قانون کیوں ہاتھ میں لیا پتھر بازی کیوں کری پتھراؤ کیوں کیا یہ تو آپ کہہ رہے ہونا کہ پتھراؤ کیا پتھراؤ وہی لوگ کر رہے ہیں آپ کو جو پتھر باز دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں وہ پتھر باز وہی ہیں جو یاترہ والے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تمہنچے سے فائر کون لوگ کر رہے ہیں کابڑ یاترہ کو روکنے والے نہیں کر رہے ہیں کابڑ یاترہ میں شامل لوگ فائر کر رہے ہیں تو یاترہوں میں اس قسم کی چیزیں اور یاترہوں میں فساد میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی مسلمان کسی یاترہ پر پتھراؤ کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان اپنے دیش میں امن چاہتا ہے یہاں بھی سب سے پہلے مسجد سے ہی پتھراؤ ہوا تھا پہلا پتھر مسجد سے ہی فکہ تھا یہاں یہ بہتان ہے سراسر جھوٹ ہے اس کی کوئی سچا ہی نہیں ہے ہم کبھی پتھر نہیں ماریں گے اور مسجد سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے مسجد سے پتھر مارنے کا تو میں کسی بھی طور پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ مسجد سے کوئی پتھر مار سکتا ہے جان باپی کے اگر بات کریں تو مکہ منتری کی خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو مسلم سندائے کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ تو ساپ ساپ وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ وہاں تیرسول ہے ابھی یہ بات کہی جا رہی ہے پھر عیدگاہ مطرہ کے لیے یہی بات کہی جائے گی پھر جامہ مسجد بضائیوں کے لیے یہی بات کہی جائے گی پھر اور فتنہ کرنا ہے دنگا کرنا ہے فساد کرنا ہے ہندو راش بنانا ہے تو یہ تو روز کریں گے روز کرتے رہیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں انصاف نام کی ان کی آتما اگر مر چکی ہے تب تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انصاف ابھی باقی ہے کہیں نہ کہیں ان کا ضمیر ابھی زندہ ہوگا تو ان کے ضمیر کا میں انتظار کروں ابھی مجھے بریلی میں دیکھنا ہے کہ بریلی میں نئی پرمپرہ ڈالی جاتی ہے یا اس کو سختی سے روکا جاتا ہے یہ میں پولیس اور پرشاستن پر چھوڑتا ہوں اگر نئی پرمپرہ ڈالی جائے گی تو اس کا جواب انشاءاللہ بریلی میں بہت جلدیا جائے گا دیکھا آپ نے مولانا توقیل علیل خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر بریلی میں نئی پرمپرہ ڈالی جائے گی تو اس کا جواب جلد سے جلد آ جائے گا کیمرمن پنکر سرما کے ساتھ انوپ مارمشرا اے بی پی نیوز بریلی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی